موسیقی آج کل لڑکوں نے یہ عادت بنا لی ہے فہوش فلمیں دیکھنا اور ہینڈ پریکٹس وغیرہ اور یہ جو ہاتھ سے اپنی خواہشات پوری کرنا کہ نہیں کوئی نقصان نہیں ہے ڈاکٹر پروموٹ کر رہے ہیں کہ ڈپریشن دور ہوتی ہے جھوٹ بول رہا ہے ڈاکٹر اپنے آپ کو ان ناتجربکات ڈاکٹروں کی بھیٹ مت چڑاؤ دیکھو جو علم وحی کی ہدایت کے بغیر انسان حاصل کرتا ہے نا خدای تعلیمات کے بغیر وہ علم آپ کو گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے وہ گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے ایک ڈاکٹر سے میری بات ہوئی میں نے کہا مجھے ڈاکٹر صاحب ایک بات بتاؤ لوت علیہ السلام کی قوم لڑکوں سے بدفیلی کرتی تھی لوت علیہ السلام نے کہا عورتوں سے نکاح کرو انہوں نے کہا ہمیں عورت سے نکاح میں رغبت نہیں ہے اس زمانے کے جو حکیم ڈاکٹر ہوں گے جو لڑکوں سے بدفیلی کرنے والا آدمی ہیں میڈیکلی اس کو کوئی نقصان ہوا کوئی خون میں کمی کوئی جراسیم چلے گا کوئی نقصان نہیں ہوا ڈاکٹر کہے گا کوئی نقصان نہیں بلکہ ڈاکٹر ہو سکتا ہے یہ بھی کہے کہ کسی کو اس کی لکھ پڑ گئی ہے نا کہ تمہیں ڈپریشن ہو رہی ہے اگر تمہیں اس کے بغیر سکون نہیں ملتا تو ڈپریشن کے علاج ہے کہ کر لو یہ کام لیکن پیغمبر کیا کہیں گے جو وحی کی تعلیمات جانتا ہوگا وہ کیا کہے گا جس کی عقل ٹھکانے ہوگی وہ کہے گا کہ بغیرت تجھے کیوں ڈپریشن ہو رہی ہے آج تک کسی قوم میں ایسی ڈپریشن کسی کو ہو ہی نہیں ہے کہ لڑکوں سے بدفیلی نہ کرو تو اس کو ڈپریشن ہو رہی ہے تو تم نے خود اپنے آپ کو ڈپریشن کا مریض بنایا ہے گدے کو کیوں نہیں ہوتی گدے کو گدہ نہ ملے اس کو ڈپریشن ہوتی ہے گھوڑے کو گھوڑا نہ ملے اس کو ڈپریشن ہوتی ہے مرغے کو مرغا نہ ملے اس کو ڈپریشن ہوتی ہے تیرے اوپر کیوں وبال آیا ہوئے اس کا مطلب تُو نے اپنی عادت کو اپنے ہاتھوں سے برباد کیا ہے سمجھ میں آرہی ہے بات کے نہیں آرہی ہے تُو نے خود برباد کیا ہے اب جو بربادی کا طریقہ تھا اس کا علاج بھی یہی ہے کہ جس کام کے کرتے رہنے سے کرنے کی عادت پڑی ہے اس کو چھوڑے رکھو چھوڑنے کی عادت ہو جائے گی نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں اور وہ جو لوت علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عورت سے نکاح میں رغبت نہیں ہے یہ بربادی نہیں تو اور کیا ہے منٹلی تو برباد ہو گئے نا وہ یہ نامردی تو ہے اور کیا ہوتی ہے نامردی جس کو اللہ نے تب ہی تو لوت علیہ السلام کیا کہتے تھے وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ تمہیں کیا ہو گیا کہ جو عورت اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہے تمہارے سکون کے لیے اس کی طرف تم جاتے ہی نہیں ہوں تمہیں ہو کیا گیا ہے اس وقت کے بھی ڈاکٹر جو تھے نا وہ یہی کہتے ہوں گے ایکچولی میڈیکلی اس کا کوئی نقصان نہیں ہے بھائی اس کا خاندانی نظام تباہ ہو گیا اگر اس کو لڑکوں سے بدفعلی کی عادت نہ ہوتی بالغ ہو کے وہ عورت سے نکاح کرتا بیوی سے محبت کرتا اولاد ہوتی بہویں ملتی داماد ملتے کمانے والے بیٹے ملتے بڑھاپے میں خدمت کرنے والی بیٹیاں ملتی پھر بڑھاپے میں پوتے نواسیں ملتے یہ جو تمام کی تمام چیزیں اس کو ڈپریشن سے بچاتی وہ اس ڈپریشن سے بہت اچھی طرح بچا لیتی جس ڈپریشن میں اب یہ پڑا ہوا ہے یہ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات میرے خالے نہیں آری کھوپڑی میں تو یہ جو فہوش فلمیں دیکھتے ہیں یہ ڈپریشن کا علاج نہیں ہے یہ ڈپریشن پیدا کرنے کا ذریعہ اس سے نقصان پتہ ہے کیا ہوتا ہے میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں دیکھو کیونکہ یہ لڑکے اب ان چیزوں میں ڈاکٹروں کے مشورے پر گز گئے ہیں پہلے تو ڈرتے تھے صحت خراب ہو رہی ہے اب ڈاکٹروں نے میڈیکلی ایکچولی ٹوپی ٹرامے کر کے برباد کر دیا سارا نظام سارے ڈاکٹر نہیں مشورے دیتے لیکن بہت سارے یہی کر رہے ہیں گورے سے سیکھ رہے ہیں گورے کو فہوش فلمیں دیکھنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا اس کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے نہ چاچے نہ ماں میں کیونکہ جو نقصان اس کو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے وہ باپ لیس سوسائیٹی بن چکی ہے ان کے محبت کرنے والی بیویاں نہیں ہوتی بیویوں کو محبت کرنے والے شوہر نہیں ملتے ان کو محبت کرنے والے بچے نہیں ملتے بچوں کو محبت کرنے والا باپ نہیں ملتا نہ ان کی خالہ ہوتی ہے نہ ان کی پھپی ہوتی ہے نہ ان کی مامی ہوتی ہے نہ ان کی چاچی ہوتی نہ ان کے بہو ہوتی ہے نہ ان کے دماد ہوتے ہیں ان میں ہر شخص اپنی ارننگ کے بلبوتے پہ جیتا ہے اور بڑھاپے میں محبت کے لیے ترستا ہے چاہے فوش فلمیں دیکھے چاہے نہ دیکھے اس سے ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا لہذا یہ ان کے لیے ہے سمجھ میں آرہی ہے بات کی نہیں آرہی ہے ہمارے ہاں کیا ہوگا اگر آپ فوش فلمیں دیکھو گے میں پہلے مثال سے بات سمجھاتا ہوں مثال سے کھوپڑی میں بات انشاءاللہ آئے گی دیکھو یہ جو میاں بی بی کا رشتہ ہے نا اس کی بیس محبت ہوتی ہے کیا خیال ہے محبت کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک محبت وہ ہوتی ہے جو بالغ ہونے کی بیس پہ انسان کو کی طبیعت مائل ہوتی ہے اس کی ڈیزائرز ہیں جیسے بھوک کے وقت آپ کو روٹی چاہیے جیسے جب بھوک لگے گی کہ آپ کا دل تڑپے گا یار کہیں سے نہاری کی بریانی کی خوشبو آئی میں جا کے پھوڑ پھار دوں اس کو کھا لوں میں یہی دل کرے گا کے نہیں کرے گا یہ قدرت کا بنائے وہ نظام ہے جب انسان بالغ ہوتا ہے اس کی اٹریکشن لڑکیوں کی طرف عورت کی طرف ہونا شروع اس کا دل چاہے گا میں کسی طرح سے اس کو حاصل کرلوں آپ اس کو پاک محبت کہیں ناپاک محبت کہیں جو بھی نام دیں لیکن یہ نیچرل ہے سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے جیسے ہی اس کی خواہش پوری ہوتی ہے اس کو بیوی ملتی ہے دلہن کی صورت میں اس کے جذبات آسمان پہ ہوتے ہیں وہ سب کچھ برداشت کر لیتا ہے دلہن سے جدائی برداشت نہیں وہ کہتا ہے میں تمہارے لی آسمان سے تارے توڑ کے لاؤں گا کراچی کے کھمبوں کو ہاتھ لگا کے آؤں گا میں حالانکہ کراچی کے کھمبے کو ہاتھ لگانا دل گردے کا کام لیکن میں رسک لوں گا میں کراچی کے کھمبے کو ہاتھ لگاؤں گا تم اگر کہو گی تو یہ جذبات ہوتے ہیں اور یہ چاہیے گھر بسانے کے لیے چاہیے سیکشول ڈیزائرز ہی کیوں نہ ہو یہ جنسی جذبات ہی کیوں نہ ہو لیکن یہ فطرت نے پیدا کی ہے کیونکہ ریلیشن محبت جو ہوتی ہے کسی کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ہوتی ہے طبیل عرصہ آپ رہو نا گدھا بھی جب آپ طبیل عرصہ پالتے ہو تو آپ کو اس سے بھی محبت ہو جاتی لوگوں نے بچڑے زبا کی ہے نا قربانی میں کچھ رو رہے ہیں یار دو سال سے پالا ہوا تھا حالانکہ بچڑا تیرا کیا لگتا ہے لیکن یار رہتے رہتے کیا ہو گئی محبت یہ دلھن کے ساتھ نہیں ہوتی یہ والی محبت کیونکہ بھی رہے تو ہیں ہی نہیں تو فطرت نے اس کا آلٹرنیٹ رکھا سیکشول ڈیزائرز بہت زیادہ رکھ دی مرد میں کہ بھائی یہ بھی نہیں نہیں ہے لیکن تمہارے جذبات کی تسکین کے لیے یہ تو عورت کے لیے بھی میاں سے محبت اور میاں کو بھی کس سے محبت ہوتی ہے عورت یہ میرا بنائیوہ نظام نہیں ہے یہ کس کا نظام ہے فطرت کا بنائیوہ خدا کا بنائیوہ آہستہ آہستہ جذبات تھنڈے ہونے لگتے ہیں محبت چینج ہونے لگتی ہے ریلیشن میں کہ وہ آپ کے بچوں کی ماں ہے وہ آپ کی خدمت کرتی ہے آپ اس کے ساتھ گفشپ لگاتے ہیں جذبات آہستہ آہستہ کیا ہوتے ہیں تھنڈے ہونا شروع ہوتے ہیں تو وہ تھنڈے ہونے کا بھی یہ قدرت میں ایک ٹائم رکھا ہے کہ اتنی جلدی تھنڈے نہ ہو جذبات آپ کے بڑھاپے تک چلتے رہیے اس کے بعد پھر وہ آپ کے بچوں کی ماں ہے آپ کے باپ کی بہو ہے آپ کے بھائیوں کی بھابی ہے یہ قدرت کا بنایا ہوا سیٹ اپ ہے اگر یہ جذبات جو فطرت چاہتی ہے شروع میں آپ کے ہوں ان جذبات میں کوئی رکاوٹ بن جائے کوئی چیز خلل بن کے اس جذبات کو کم کرنے کا ذریعہ بن جائیں تو یہ چیز گھر توڑنے کا ذریعہ بنتی ہے سمجھ میں آرہی ہے بات کے نہیں آرہی ہے اب میں آپ کو ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں نیچرل جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں اس میں ہم میڈیکل سائنس یا ڈاکٹروں کے مشورے کے محتاج نہیں ہوتے خوب سمجھ لو مثال کے طور پر آج ڈاکٹر کہتے ہیں کہ رات کو جلدی سونا چاہیے ساری سائنس کی تحقیق ہے نا یہ صبح جلدی اٹھنا چاہیے تو کیا مطلب ہزار سال پہلے تو ڈاکٹروں کی یہ تحقیق نہیں تھی لیکن پھر بھی لوگ رات کو جلدی سوتے تھے صبح جلدی کیوں اس لیے کہ یہ چیز انسان کی صحت کے لیے انتہائی ضروری تھی اللہ میں نے اس کو ڈاکٹروں کے حوالے نہیں کیا انسان کو خود ہی سکھا دیا یہ کہ تُو نے رات کو جلدی سونا ہے صبح جلدی اٹھنا ہے سورج غروب کر کے نا انسان کی باڈی میں ایسے تغیرات آتے ہیں کہ وہ جلدی سو جاتا ہے اس کا دل چاہتا ہے ہمارا دل اگر نہیں چاہے تو اس کا مطلب ہم نے اپنی جان کے ساتھ ظلم کیا عادتیں اپنی کیا کر دی ہم نے سیٹنگ ساری خراب کر دی ہم نے اپنی ورنہ نیچرلی انسان کا دل مرگیوں کو دیکھ لو ابھی میری مرگیاں دیکھو مغرب میں آواز آ رہی تھی نا چپڑ چپڑ کی کتنی مرگیاں چہک رہی تھی اب ساری کیا ہو گئی تو کیا رہے ڈاکٹروں نے بتایا ان کو بھے کیا ہو گیا کوئی میڈیکل سائنس پڑھا کوئی مرگا آیا جس نے ان کو سمجھا آیا رات کو جلدی سویا کرو صبح جلدی اٹھا کرو اور یہ کھاؤ تم نے لال چاوال اتنے کھانے ہیں اور فلانے بیج اتنے کھانے ہیں اور فلانے بیج اتنے کھانے ہیں مرگی کو کیا کھانا ہے کتنا کھانا ہے پہلے سے معلوم ہے تو یہ صرف مرگیوں کو نہیں انسانوں کو بھی ہزاروں سال سے اللہ نے سکھایا ہوئے کتنا پانی پینا ہے کتنی روٹی کھانی ہے کتنا کیا کھانا ہے یہ چیزیں نیچرل ہیں ان میں میڈیکل سائنس کی دخل اندازی خطرناک ہو سکتی ہے لہذا سمجھدار ڈاکٹر اس میں جو ریسرچ کرتے ہیں نا وہ ریسرچ ہی یہ ہوتی ہے کہ نیچر کیا ہے وہ نیچر ہی کو لاکے پیش کر دے تو بھئی نیچرل یہ ہے سمجھتے ہو بات کو کی نہیں سمجھتے اب خوب سمجھ لو کہ جب آپ کو شدید بھوگ لگتی ہے اللہ میاں نے پورا ایک نظام بنایا موہ میں دانت رکھیں اللہ میاں نے جب آپ کو بھوگ لگتی ہے آپ کھانے کی طرف دوڑتے ہو بریانی کی خوشبو آئی دیکھ کا ڈھکن کھلا ایک الگ سے خوشبو آتی ہے نا پھر کیا ہوتا ہے آپ کا میدہ ایک کیمیکل چھوڑنا شروع کرتا ہے یہ قدرت کا نظام ہے تاکہ اس کو حضم کرنے کا آپ کے اندر ایک صلاحیت پیدا ہو جائے حضم کرنے کی پھر آپ وہ نوالہ لے کے جاتے ہیں موہ میں رکھتے ہیں اس نوالے کو موہ سے کیا کرتے ہیں چباتے ہیں اس چبانے میں لعاب شامل ہوتا ہے اس کے اندر یعنی یہ سب چیزیں سارا سیٹ اپ ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوتا ہے پھر آپ چباتے ہیں تو پھر میدہ کوئی ایسٹ چھوڑنا شروع کرتا ہے تاکہ اس کو حضم کرنے کی صلاحیت پھر جب آپ ایک نوالہ کھاتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ ایک نوالہ پہلے حضم ہو جائے تو آدھے گھنٹے بعد میں دوسرا نوالہ کھاؤں گا کبھی ہوا ایسا اگر آپ نے ایسا کرنا شروع کی آپ کے میدے کا بڑا غرق ہو جائے گا اور وہ کھانا آپ کے جسم کو نہیں لگے گا یہ بات ڈاکٹروں نے نہیں بتائی یہ فطرت نے بتائی ہے کہ دوسرا نوالہ بھی فورل لینا ہے کیونکہ میدہ ابھی ورکنگ میں ہے وہ کہہ رہا ٹھیک ہے میں ریڈی ہوں بھائی اب کھا جا اب کھا تو تو لوگ کنٹینیو کھاتے ہیں فطرت بھی ان کو کنٹینیو ہی کھلاتی ہے کہ کھاتے رہو اب کھاتے کھاتے ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ کا دماغ آرڈر کرنا شروع کرتا ہے کہ اب آپ سیر ہو گئے ہیں یہ ڈاکٹروں نے بتایا یہ فطرت نے خود ہی سکھایا آپ کو یا آپ نے امریکہ کے سائنسدانوں کے ریپورٹ پڑھی ہے کہ یار ایسے کھانا چاہیے بھائی نیچرل ہی انسان ایسے ہی کھاتا ہے سمجھ رہے ہو بات کو کی نہیں سمجھ رہے اب کیا ہوتا ہے جب آپ کھانا کھا لیتے ہیں آپ کا گلوکوز لیول ہائی ہوتا ہے آپ کو نیند آنا شروع ہوتی ہے یہ بھی نیچرل ہے کیوں فطرت چاہتی ہے آپ تھوڑی دیر سو جاؤ کیونکہ بلڈ کا سارا سرکولیشن آپ کے میدے کی طرف بلڈ کا بہاؤ ہوتا ہے دماغ تھکتا ہے آپ کا فطرت چاہتی ہے آپ کو کیا گرے بولو نا یار سولا دے سونے سے کیا ہوگا آپ کا دماغ سکون میں آئے گا اور سارا خون آپ کے میدے کو حرکت دینے میں استعمال ہوگا جب تک ڈاکٹروں کی زیادہ مداخلت نہیں تھی ہزاروں سال سے آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں لوگ دوپہر کھانا کھاتے ہی سو جاتے تھے رات کھانا کھا کے تھوڑی دیر کے بعد سو جاتے تھے وہ بہترین کھانا حضم ہوتا تھا اس کے لیے ان کو میڈیکلی کسی ڈاکٹر سے رابطے کی ضرورت نہیں تھی ہمیشہ سے ایسا ہو رہا ہے اب نہیں ہو رہا کیوں فطرت خود سکھا دیتی ہے بھائی اب آپ نے کیا کرنا ہے یعنی وہ آپ پہ نیند مسلط کرے گی فطرت کہ بھائی سو اب تم آج میں نے آم کھا لی ہے دوپہر کو میٹھے ہوتے ہیں میٹھا کھا کے نیند آتی ہے میں ٹرن گھوم رہا ہوں میں نے کہا میری تو نیند پوری ہوئی ہے یار یہ مجھے کیا ہو گیا تو گھر والوں نے بتایا عام کھائیں اتنا میٹھا میٹھا جب بھی کھاؤ گے نا دماغ کیا ہوگا ٹرنے جائے گا نیند آئے گی میں نے کہا آج میں نہیں کھاؤں گا میں دوپہر کوئی اس طرح سے عام نیند آتی ہے پھر انسان کو فریش نہیں رہتا اور اس کا حل بھی یہی کہ تھوڑی دیر سو جاؤ یہ ساری چیزیں کیا ہیں بولو نا نیچرل اس میں کہیں بھی اگر انسان فطرت سے ہٹ کر لذت حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دے آپ کے اندر کا پورا سیٹ اپ کیا ہوگا برباد ہو مثال کے طور پر آپ نے کہا سائنس نے چونکہ بہت ترقی کر لی ہے اب بریانی کا نوالہ یوں بنا کے موں میں گھما گھما کے کھانا یا روٹی کا نوالہ موں میں رکھنا پھر چبانا پھر نگلنا ابے یہ تو دس ہزار سال پہلے انسان کیا کرتا تھا اب تو موڈرن لائف ہے اتنا ٹائم کسی کے پاس نہیں ہے روٹی لائے بریانی لائے بیگم سبولہ گرینڈر میں چلا بھئی اس کو ڈائرک گلاس سے کیا کروں گا بریانی پیوں گا میں اور دلیل آپ نے یہ دی کہ بھی بات تو ایک ہی ہے ویسے بھی تو میدے میں ہی اتر رہی ہے نا وہ اس میں جو گلوکوز ہے اس میں جو جو بھی میریلرز بغیرہ ہیں وہ جاں گا رہے ہیں پیڑے میں جا رہے ہیں دانت کا کام تھا چبانا تو چبانے کا کام میں گرینڈرز مرشین سے کروا رہا ہوں ڈاکٹر ہی بولے گا تھوڑے دنوں میں بھائی تیرا بیڑا غرق ہونے والا ہے جزبے بدن نہیں بنے گا کیونکہ قدرت میں ایک پروسز رکھا ہے دانت اس لیے رکھے ہیں کہ تیرے باپ کو بھی چبانے ہیں دانتوں سے تیرے پاس ٹائم ہو یا نہ ہو تبھی تو ڈاکٹر کہتے ہیں نا پھل کھاؤ پھلوں کے جوز نہ پیو حالکہ بات تو ایک ہی ہے ارے چھے آپ نے مالٹے کھا لیے اور چھے مالٹوں کا جوز پی لیا دیکھنے میں ایک ہی بات ہے لیکن حقیقت میں وہ چھے مالٹوں کا جوز شگر لیول کو ہائی کر دے گا آپ کے مالٹے نہیں کریں گے اس طریقے سے ایک پروسز ہے نا قدرت کا بنائے ہوا تو مجھے ایک بات بتاؤ روٹی حضم کرنے کا ایک پروسز ہے اس میں دخل اندازی ہوگی تو آپ کا سارا کھانے پینے کا سیٹ اپ برباد ہوگا آپ کا میدہ خراب ہو جائے گا بات ہیا کے خلاف ہے لیکن سمجھانی پڑ رہی ہے یہ جو انسان میں اللہ نے ایک سیکسول ڈیزائرز رکھی ہوئی ہیں ان کو پورا کرنے کا بھی ایک نیچرل پروسز ہے اس سے ہٹ کے پورا کروگے وقتی لذت حاصل ہوگی اندر کا سارا سیٹ اپ کیا ہو جائے گا برباد ہو جائے گا تو فہوش فلمیں دیکھنے والے یا ہینڈ پریکٹس کرنے والے انہوں نے نیچر سے بغاوت کرتے ہیں اس سے وہ جسمانی صحت کو کوئی نقصان نہیں ہوتا دماغ کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں وہ جو آپ کی جو منٹل ہیلڈ ہے یا آپ کے جو دماغ میں اللہ نے ایک سسٹم رکھا ہوا ہے اس کا بھی ایک پروسز ہے پورا یہ سٹیپ پھر یہ سٹیپ پھر یہ سٹیپ پھر وہ سٹیپ اس کے بعد انسان کی خواہش پوری ہوتی ہے وہ ڈسچارج ہوتا ہے آپ نے ان تمام سٹیپوں کو دھاڑا سے سائیڈ پر رکھا اور کوئی مووی لگا لی ایک بہت ہی جس سے آپ کے جذبات ایک دم بھڑک گیا اور اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو فارے کر دیا تو آپ کیا سمجھتے ہوئی نیچرل ہے یہ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جو آدمی جوس بنا بنا کے پیتا رہتا ہے پراتھوں کو چبا کے حضم نہیں کرتا تھوڑی دیرے میں جب پراتھا آئے گا تو اس کا میدہ حضم کرنے سے انکار کر دے گا تو جو ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں فوج فلمیں دیکھ دیکھ کے یہ کام کرتے رہتے ہیں جب ان کی شادی ہوگی تو بیگم سے اس طرح سے وہ سیٹسفائی نہ خود ہو سکتے ہیں نہ اس کو کر سکتے ہیں جو وہ لوگ کرتے ہیں جو ان برائیوں سے بچتے ہیں نئی آری بات میرا خیال ہے سمجھ میں اور بیگم سے محبت بھی نہیں ہوگی آپ نے سائیڈیں بدل بدل کے اتنی تصویریں اپنی مرضی کی دیکھ لیں دیکھو مجھے ایک با بتاؤ آپ کو شدید بھوک لگی بھی ہو کچھ بھی کھانے کو نہ ہو تڑپڑا ہو مسور کی دال آگئی روٹی آگئی اچھی لگے گی کی نہیں لگے گی آپ پھوڑ بھار دو گئے اور جس نے دی ہے نا اس کا شگری ادا کرو گئے آپ نے ٹائم پہ میری خواہش پوری کر دی بھوک مٹا دی میں بڑا مزہ آئے گا مسور کی دال کھانے میں لیکن کیا ہوا آپ تھے غریب آدمی شدید بھوک لگ رہی ہے پہلے مسور کی دال آئی ابھی اس کی طرف لپک رہے اچانک ڈھکن کو ایک تو دیکھا ڈھکن کھلنے کا اپنا ہی مزہ ہے ڈھکن کھلا کورمے کی خوشبو آنا شروع ادھر ڈھکن کھلا کورمے سے بھی اچھی کوئی چیز بیسے کورمے سے اچھی کوئی چیز ہے نہیں اب تک اجاد ہوئی نہیں ہے کورمہ بڑی مزہ کی چیز ہے اب وہ دال اچھی لگے گی آپ کو اب دال پیش کرنے والے کا شکریہ ادا کرو گے آپ تو دال کے ساتھ نائنصافی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے بیوی کے ساتھ نائنصافی یہ بہت بڑا ایشو ہے یہ جب آپ نیٹ پہ فہوش چیزیں بدل بدل کے اپنی مرضی کی یہ والی تو یہ والی پھر یہ والی پھر وہ والی تو آپ کو اپنی بیگم کیا لگے گی مسور کی دال بھی بیگم سے کہو بیگم مسور کی دال مجھے کھلا دو خود میرے سامنے آپ مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی سمجھ رہے ہو وہ جو نیچر چاہتی ہے نا دونوں میں ایک ٹوٹ کے محبت ہو وہ محبت ختم اکثر لوگ دلیل میں کہتے ہیں جو فہوش فلمیں دیکھتے ہیں وہ اپنی بیگم کے پاس جاتے بھی ہیں اور وہ ایسا بھی نہیں ان کے تو اتنے بچے ہو گئے تو بھائی کون کہہ رہا ہے کہ جاتے نہیں ہیں یا ان کے بچے بچے تو ہو جاتے ہیں ہم بتا رہے ہیں کہ جو جذبات ہونے چاہیئے وہ جذبات نہیں ہوتے بیڑا گھرک ہو جاتا ہے اچھا ڈاکٹر نے الٹا کہانی یہ شروع کر دی ہے وہ کہتے ہیں جو یہ کرتے رہتے ہیں نا ہینڈ پریکسی وہ زیادہ سٹرانگ ہوتے ہیں اس لحاظ سے ہوتے ہیں ٹھرکی ہو جاتے ہیں وہ ان میں شہوت بہت زیادہ ہوتی ہے اس لحاظ سے تو سٹرانگ ہوتے ہیں لیکن ایک نارمل آدمی جس طرح مجھے اچھا نہیں لگ رہا بھائی ممبر پہ یہ باتیں کرنا لیکن کیا کریں ڈاکٹر تو کری رہے ہیں نا ہم بھی نہیں کریں گے تو لوگ تو برباد ہو رہے ہیں ملے ڈاکٹر تو کرنے میں 睸 میں ڈاکٹر اوریو ٹھیکی 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 17 ٹھیک 키 ڈاکрузuzz